اسلام علیکم ناصرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ سار شہزہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز قومی خزانہ جس حالت میں ملا وہ میری خواہش پورا کرنے کے قابل نہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا مسائل کے حل کے لیے کوئی جادو کی چھڑی کام نہیں آئے گی پنجاب میں دس کلو آٹھا چار سو اور چینی ستر روپے فی کلو کرنے کی ہدایت پارٹی سے نراف کینسر ہلف کی پاس تاری نہ کرنا بے ایمانی ہے سپریم کورٹ کے ریمارکس وکیل فاروق ایش نائک نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی سربراہ کا فیصلہ مسترد کرنے کا اختیار نہیں تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل عام کرنے کا حکم دے دیا پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس روز میں کرنے کا عدالتی حکم چلنج کر دیا بزلی اور پیٹرول کی قیمتوں سے مطالق مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے شاہد خاکان اباسی نے کہا کہ آج پاکستان قیمت خرید سے کم قیمت پر پیٹرول بیچ رہا ہے تکلیف دا فیصلوں سے ہی ملک کے حالات بدلیں گے موسیقی order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon موسیقی you are in good hands with all state کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایج جنڈ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاح سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے بجلی اور انڈھن نہ ہونے کی باعث سینکرو کارخانے بن پڑے ہیں ہمارے بچوں کا آخری بال بھی کرزوں میں ڈوب چکا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاح سوا جس میں کابینہ کو ملک کے معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ اپریل اور مائی میں ڈیزل پیٹرول پر سبسیڈی سے خزانے کو سرسٹھ عرب نقصان ہوگا دوہزار سترہ تو دوہزار اٹھارہ میں جیڈی پی گروت ریٹ 6.1 فیصد تھا اور دوہزار اکیس تا دوہزار بائیس میں یہ شرع صرف چار فیصد ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت پر نقطہ چینی کی جا رہی ہے کابینہ میں بہت اہل اور تجربہ کار افراد شامل ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں مشکلات ضرور آئیں گی مگر دیکھنا ہوگا مسائل کیسے حل کرنے ہیں خلوص اور عظم کے ساتھ کام کیا جائے تو کوئی بھی چیلنج پر قابو پایا جا سکتا ہے توقع ہے باہمی مشابرہ سے تمام چیلنجز پر قابو پا لیں گے وزیراعظم نے کہا کہ موقع قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے بجلی اور ایندھن نہ ہونے کے باعث سینکڑو کار خانے بند پڑے ہیں ساڑھے تین سال میں جو کرپشن اروج پر تھی اسے ختم کرنا ہے آپ کے سامنے مہنگائی لوڈ شیڈنگ سمیت کئی چیلنجز ہیں کابینہ ارکین نے مجھے گائیڈ کرنا ہے مشورے اچھے اور تلخت بھی ہوں گے ہم اتحاد سے چلیں گے تو ہم بڑی سے بڑی مشکل کا مقابلہ کر لیں گے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے کوئی جادو کی چھڑی کام نہیں آئے گی مشکلات کو کچھ کم کرنے کے لیے پنجام میں دس کلو آٹے کی قیمت کم کر دی ہے ہمیں قوم کے بہترین مفاد میں فیصلے کرنے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ انتخابات میں اپنے اپنے منشور کے مطابق عوام سے بات کریں گے زہریلے پروپیگنڈے کا حقائق کی بنیاد پر جواد دینا ہوگا چار سال اپوزیشن کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کی سمات میں سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ پارٹی سے انحراف کو کینسر کہا گیا اور حرف کی پاس تاری نہ کرنا بے ایمانی ہے مزید جانتے ہیں اس لیپورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات کی بیپورٹ پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائٹ نے دلائل دیئے کہ چودویں ترمی میں آرٹیکل تریسٹ اے کو آئین میں شامل کیا گیا چودویں ترمی میں پارٹی سربراہ کو بہت وسی اختیارات تھے الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی سربراہ کا فیصلہ مسترد کرنے کا اختیار نہیں تھا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آرٹیکل تریسٹ اے میں چار مواقعوں پر وفاداری کو پارٹی پالیسی سے مشروع کر دیا ہے وفاداری بنیادی آئینی اصول ہے نہ اہلی تو معمولی چیز ہے آرٹیکل تریسٹ اے کا مقصد پارٹی سے وفاداری کو یقینی بنانا ہے تاہم ضروری نہیں جو حاصل کرنا ہے وہ آرٹیکل تریسٹ اے سے حاصل کریں فاروق ایچ نائک نے کہا کہ پارٹی سے انحراف پڑھنا اہلی نہیں ہوتی بے وفائی سخت لفظ ہے اس کا آرٹیکل تریسٹ اے میں ذکر نہیں فاروق نائک نے کہا کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ منہرب رکن نے بے وفائی کی ہے تب بھی ڈی سیٹ ہوگا لیکن نہ اہل نہیں ڈی سیٹ ہونے والا زمنی الیکشن لڑ سکتا ہے انحراف کی یہی سزا ہے کہ ڈی سیٹ ہو جسٹس اے جازل حسن نے کہا تو پھر آرٹیکل باسر اور تریسٹ کو آئین سے نکال دیں چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی شخص بددیانتی پر نہ اہل ہو جائے تو وہ اگلا الیکشن کے لیے بھی نہ اہل ہو جاتا ہے رضا ربانی نے کہا کہ کل عدالت کے ان سوالات کے جواب دوں گا سپریم کورٹ نے سمات کل تک ملتوی کر دی توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات سے مطالق کیس کی سمات کے دوران جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمانکس دیئے کہ توشہ خانہ کا حساب دینا ہوگا عوام کی دلتسپی کا کیس ہے اپیل فائل کرنے سے کیس ختم نہیں ہوگا کانون سے بالتر کوئی نہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات سے مطالق کیس کی سمات ہوئی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کیس کی سمات کی دورانے سمات ویفاق کی جانب سے ہائی کورٹ میں کیس ملتوی کرنے کی استعداد کی گئی ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد محمود قیانی نے کہا کہ نئی حکومت آئی ہے ان سے ہدایت دینی ہے عدالت سے استعداد ہے کہ کیس ایک ماہ کے لیے ملتوی کیا جائے وکیل درخواست گزان نے بتایا کہ توشہ خانہ گفت فروغ کر دیے گئے ہیں جس پر جسٹس گل حسن اور انگزیب نے کہا بیس فیصد ادا کر کے گفت فروغ کرنا عجیب ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اٹارنی جنرل مصطافی ہو گئے ہیں وقت دیا جائے جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ دیکھیں پالیسی واضح ہے اس کو کابینہ کے سامنے اٹھایا جائے جو کچھ توشہ خانہ سے لیا گیا وہ سب کچھ آئندہ سمات پر بتانا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری اسد عمر نے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس روز میں کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اسی عدالت میں انٹر کوٹ اپیل دائر کی ہے واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس روز میں کرنے کا حکم دیا جس پر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سامان روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے موصول ریفرنس اسپیکر نے الیکشن کمیشن بھی جوایا ریفرنس میں آرٹیکل تیرے سٹھ کے مطابق چھبیس ایم پی ایز کے خلاف نہ اہلی کی کاربائی کا کہا گیا ہے چھبیس ارکان میں عبدالعلیم خان، راجہ سغیر احمد، غلام رسول، سعید اکبر، محمد اجمل، فیصل حیات، مہر اسلم، خالد محمود، نظیر چوہان، نومان لنگریال، امین ذلقرنین، محمد سلمان، زاور حسین اور نظیر احمد کا نام شامل ہے اس کے علاوہ فیدہ حسین، زہرہ بطول، عائشہ نواز، محمد طاہر، ساجدہ یوسف، حارون اسلم، عزمہ کاردار، ملک اسد، اجاز مسیح، سبتین رزا، جاوید اختر اور محسن خوصہ بھی منحرف ارکان میں شامل ہیں شاہید خاکان عباسی نے کہا کہ صدر صرف افاقی حکومت کی ایڈوائز پر حکم چاری کرتا ہے عارف الویمران خان کے نہیں پاکستان کے صدر ہیں وہ آئین پڑھ لیں آئین کے مطابق فیصلے کریں مزید جان دہیں اس ریپورٹ میں کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شاہید خاکان عباسی نے قومی احتساب بیورو کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ عدالتوں میں کیمرے لگا کر دکھائیں نیپ کر کیا رہا ہے ہم سب نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ یا نیپ چلائیں یا حکومت حکومتی افسران نے کہا کہ نیپ کی موجودگی میں کام نہیں کر سکتے حل یہی ہے کہ نیپ ختم کریں اپوزیشن کے کیسز ختم نہ کریں نیپ ختم ہونے سے سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کو ہوگا اگر یہ ادارہ رہے گا تو یہ ملک نہیں چل سکتا امید ہے کہ کابینہ اس حوالے سے بہتر فیصلہ کرے گی انہوں نے کہا کہ ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے اور جیلوں میں نہیں ڈالیں گے جنہوں نے ملک کو لوٹا اور کرپشن کی انہیں جواب دینا پڑے گا شاہید خاکان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان قیمت خرید سے کم قیمت پر پیٹرول بیچ رہا ہے بجلی اور پیٹرول کے قیمتوں سے مطالق فیصلے مشکل ہیں لیکن کرنے پڑیں گے معیشت سنبھالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تکلیف دے فیصلوں سے ہی ملک کے حالہ بدلیں گے ایک سوال کے جواب میں شاہید خاکان نے کہا کہ اس حقرار کی وطن واپسی ان کا ذاتی فیصلہ ہے مزید خبریں بھی بولیچن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی